صرف ایک منٹ کی نصیت کرتا ہوں بچے ہیں نا ایک ایک کر کے کل کیا نصیت کی تھی کہ جو چوکلیٹ کے جو اوپر کاغذ ہوتے ہیں اس کو روڈوں پر نہیں پھیکنا چاہیے گھر میں نہیں پھیکنا چاہیے دیس بڈ میں ڈالنا چاہیے پھر بتاہدہ جھوٹ نہیں بولنا ہے ماں باپ سے بتتمیز ہی نہیں کرنا ہے گالی نہیں دینا ہے کوئی گندی مزاگ کرے تو فوراں بتا دو اور آپ اور ہم بھی کسی سے گندی مزاگ نہ کریں نہ اپنے آپ سے گندی مزاگ کریں کل جب جاتے ہوئے کم از کم چار پانچ بچوں نے یہیں اور دوسری آپ کا مزدار بات بتاؤں دو تین بھار ملکوں کے میسے جائے کہ ہمارے بچوں نے بھی اہت کی ہاتھ اٹھا کر کہ ہم بھی عمل کریں گے پھر ماشاءاللہ اور بچوں نے کہا پھر والدین کا بھی تھوڑا بتا دیا تھا بچوں کو تو یہاں جاتے جاتے تین چار بچوں نے کہا ہم نے توبہ کر لی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ماں باپ سے بتمیز ہی نہیں کریں گے ماشاءاللہ آج صرف زیادہ نہیں دو تو تین تین باتیں بس زیادہ نہیں جب کھانا کھانا ہے تو سابون سے ہاتھ دونے چاہیے ہیں سابون کیوں کہ کسی وقت کہاں ہاتھ لگا کسی وقت کہاں ہاتھ لگا پھر جو قربانی کے زمانے میں بچے سب مٹی والے گوبر والے اور جانور کے ہاتھ پر جسم پر پھیرے ہوئے اس کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں تو اسے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور پھر بچے کھیلتے ہیں مٹی بھی ہے تو ہاتھ دو کر پھر وہ ہاتھ پوچھیں گے نہیں وہ حضرت فرما دیتے براہ راز کھانے پر ہاتھ لگے تو ہاتھ دو کر اس کے بعد کھانا کھانا چاہیے اس کے بعد تھوڑا سا کھانا لینا چاہیے چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں وہ ختم کر کے پھر لے لیں وہ ختم کر کے پھر لے لیں اببا اماں منع نہیں کریں گے لیکن یہ تو کل کا ہے انشاءاللہ زیادہ پھر وہ وزن برداش نہیں ہوگا پھر کل وعدہ بھی بھول جائیں گے تو لالچ کر کے زیادہ کھانا لینا اور پھر اس کے بعد اس کو آپس میں ملا لینا اب جب بچ جائے گا تو وہ کھانا جو ہے یا تو کچھرا کونٹی میں جائے گا یا اگر کسی کو جیوی دیا غریب کو تو وہ کھائے گا پھوڑی وہ کھانا کوئی وہ آگے پھیک دے گا آپ کو منع نہیں کرے گا تو جتنا کھانا چاہیے بس اتنا لینا ہے بس زیادہ نہیں لینا ہے پھر اور چاہیے اور لے لیں لالچ نہیں کرنی ہے کہ میں یہ بھی لوں یہ بھی لوں اور بسم اللہ کہہ کے کھانا کھانا ہے اور باقی پھر دسترخان جو غیر آپ بعد میں بتاؤں گا لیکن ایک بات صرف غور بتا دوں کہ جب چاول کھائے ٹھیک ہے اس کے بعد جب بیت الخلا ہاتھ دونے گئے تو چاول جو ہے وہ گریں گے بیت الخلا میں وہاں سے پیر کو لگیں گے پیر سے لے کر تو گھٹر میں چلے جائیں گے اس لئے انگلیاں چاٹنا سنت ہے حضرت والا رحمت اللہ سے سنا کہ پہلے یہ درمیان والی انگلی پھر یہ انگلی سیدھے ہاتھ کی جو سیدھی پہلی انگلی ہے یہ اس کے بعد انگو تھا پھر ان دونوں کی کوئی بھی ترتیب ہو یہ ہے اور پورا پورا ہاتھ ایسے ڈال ڈال کے ایسا کرنا یہ منع ہے لالچ کرنا بھی منع ہے جھوٹ کا سمجھایا تھا کہ جھوٹ بولنے سے اتنی بدبو آتی ہے فرشتوں کو کہ وہ رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں اور پھر اس کا حلاج کیا ہے کہ اگر کبھی غلطی سے جھوٹ بول دیا تو جس سے جھوٹ بول ہے اس کو بتا دیں کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے تو اس سے انشاءاللہ بچپن سے جو عادت صحیح ہو جاتی ہے نا وہ آگے چل کر بھی صحیح ہوتی ہے اور بچپن میں گندی عادت ہو گئی تو آگے بھی گندی عادت ہو گی لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی اللہ والے یا ہم سے غلام سے جوڑ دیں اور سچی توبہ کی کسی کو اللہ توفیق دے یا اللہ جذب فرما لے نیک من جاتے ہیں برطن کو صاف کرنا ہے میں بھی عہد کرتا ہوں آپ سب عہد کریں کہ ہم برطن کو بھی صاف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب اگر ہم زیادہ ڈال لیں گے تو برطن کو کہاں سے صاف کریں گے حضرت والا سے سنا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ برطن جو صاف کرتا ہے تو برطن اس کو دعا دیتا ہے مغفرت کی اللہ سے معافی کی دعا دیتا ہے اللہ تعالیٰ مجرم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماباب کا بہت زیادہ عدب کرنا ہے اگر ماباب ڈانڈ دیں تو یہ سمجھو مارے لئے دعا ہے باقی ان کا دل دکھانے سے دنیا اور آخرت دنوں تباہ ہو جاتے ہیں دنیا بھی آخرت بھی دنوں تباہ ہو جاتے ہیں یہ آپ نہیں نہ سوچیں جو لڑکے برے ہوتے ہیں جیسے ابھی ہمارے دوست نے پڑھا یہ اشار گنڈے بچوں سے ملنا چھوڑ دو وہ دیکھتے ہیں فلمیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں ماباب سے بتتمیزی کرو اس طرح کرو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا لیکن اس چکر میں ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ مجرم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کل بچوں نے توفیق لیتے ہوئے شعور نہیں کیا تھا ماشاءاللہ تو آج بھی شعور نہیں کریں گے بچے انشاءاللہ تعالیٰ تو سب بچوں کو توفیق دے دیں اور آج کی مجلس کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بچے نے آپ کا بچہ آسم آیا ہے بچے کو یہاں بلاو یہاں یہاں سے آجاؤ یہاں سے بچے کو جگہ دے دیں یہاں سے ہم مدد نہیں ہے اس لئے بتا رہا ہوں ادھر مو کرو اس طرف یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو گیا ماشاءاللہ آج صبح فجر کے بعد ان کے لئے دعا ہوئی تھی ماشاءاللہ ہم سب کو مجھے بھی اللہ حافظ بنائے اللہ علم بنائے اللہ علم بنائے کیسا اللہ علم بنائے اس سے پوچھو یہ بھائی جانگہ پوتا ہے اس سے پوچھو کسی سے پوچھو ایک ہی جواب دیں گے کہ مجھے اللہ علم بننا ہے اور جس کو زیادہ پتہ ہے ہمارے گھر کے اندر جن کو زیادہ پتہ ہے مجھے حضرت والا بننا ہے ماشاءاللہ اللہ شیخ العرب والاجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب صدیق زمان رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کے درجات کو حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم سنا کہ میں اس طرح دعا کرتا تھا پھر جل میں کھٹک ہوتی تھی پھر یہ واز ہے یا کونسا واز ہے وہاں پھول پور کا واز ہے اس میں پھر حضرت محمد اپنے شیخ کے لئے یہ دعائی کی تھی کہ اللہ میرے شیخ کو لمحہ لمحہ ہر گھڑی ہر لمحہ میرے شیخ کا رتبہ جنت میں بڑھا دے اللہ ہمارے حضرت کے بھی دونوں پیاروں کے درجات بلند فرمائے اور اللہ میرے موجودہ شیخ کا رتبہ بڑھا دے سرطہ جو زمانہ میرے حضرت کو بنا دیں حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دعا مد برکات ہم کے فیوزر برکات سے اللہ مجھ سے بھی کسی کو محروم نہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بچیوں بچیوں کو جو ہے وہ لڑکوں کے قریب نہیں جانا چاہیے ان کو بچیاں پہلے ہٹ جائیں سب سے پہلے بچیوں کو ملے گا لیکن لڑکوں کے ساتھ چپکیں نہیں وہ اببہ کا بھی شاہر علیہ السیس کا فکر رکھیں کہ لڑکوں کے ساتھ چپکیں نہیں بیشتی زیور میں لکھا ہے بچپن سے فکر کرو بچہ اور بچی ساتھ نہ کھیلیں لیکن اس کو کس طریقے سے سنجھانا ہے وہ جس کو پوچھنا ہے پوچھ لے یہاں میں مجمع میں نہیں بتا سکتا کیونکہ بچے بھی سن رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ